جلی کریں پتہ نہیں یہ کیسے لگی ہے جلی کریں ارشمان دیکھو وہ آگ بڑھتی جا رہی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو انادر بلوگ کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اس ٹائم دو بج رہے تو آج کا بلوگ میں ابھی سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو آج ہے سچر ڈے تو بس ابھی میں نے کہا چلو آج ابھی بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی بیٹا آپ بولے بریانی کھانی آپ لوگوں نے ہاں کیوں آج ویگٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ اچھا تو آپ لوگ کا دل کر رہے ہیں کہ آج ہم بریانی کھائیں کترے گیانی ہے چلو چیک کرتے ہیں میں چلو دے ہیں نہیں آپ خود لے آنا سیریوسی آپ خود لے آنا جاو لے آو اچھا میں دیتی ہوں چلو چلو سیریوسی اچھا میں دیتی ہوں چلو اچھا وہ میرا ریڈ بولا بیگ لے کے ہیں میں آپ کو دیکھتے ہیں ایک پوک اچھا پوک پی لانی ہے چلو جاو 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 جلدی سے چلو جلدی لی جاو اور جلدی سے باپس آنا اچھا اور سائیکل سیف طریقے سے چلانی ہے چلو جی بریانی آ چکی ہے پیپسی آ گئی ہے ساتھ کیونکہ کولڈنگ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا بریانی کے ساتھ ہے ارشمان ارشمان کو تو بریانی کی موسٹ فیورٹ ارشمان کی اور میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں چلیں کھولے آپ اچھا جی ساتھ ہے سیلڈ اور ساتھ میں ہے رائدہ اور یہ ہے سیلڈ چلو جی گرینڈ اپننگ آف بریانی وان ٹو تری اینڈ گو لیٹس گیٹ سٹارٹ زبردست بریانی یہ دیکھیں بہت مزید ہوتی ہے ان کی یہ بریانی ہے یہ ارشمان کو کبھی کبھی بڑا شوق چڑھتا ہے کہ میں نے کھانی ہے اس کو بڑا موڑ ہو رہا ہوتا ہے پھر اکثر ارشمانہ کے زد کرتا ہے ماما بریانی کھانی ہے بہت موڑ ہو رہا ہے چلو جی اپنی اپنی بریانی کھائی جائے لے جی چلیں جی میں آپ کو بریانی چکر کر کہ بتاتی ہوں کہ کیسی ہے بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مممممممممممممممممممممممم مزے کی مزا آگیا ارشمان آپ کیا ویوز ہیں بھئی چلو بریانی کھا لیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہمارے گھر کے قریب یہ جو خالی جگہ پڑی ہے یہاں پر آگ لگی جلدی کریں پتہ نہیں یہ کیسے لگی ہے جلدی کریں بیٹا بھجاؤ گرمیوں میں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جلدی کریں ارشمان دیکھو وہ آگ بڑھتی جا رہی ہے ساری گائز آگ دیکھ کر اتنی زیادہ ٹینشن ہو گی تھی کہاں بلکل تھوڑی سی تھی اور آپ دیکھیں اس نے پورا یہ جو پلوٹ ہے نا اس پورے پلوٹ کو اپنی زند میں لے لیا بڑی مشکل سے میں نے اس آگ کو اور بچوں نے مل کر بجھایا ہے ڈر لگتا ہے اللہ ماف کرے گرمیوں میں تو آگ اور زیادہ کیونکہ زمین گرم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ آگ لگ سکتی ہے تو اس کی تپش کی وجہ سے بھی تو شکر ہے اللہ کا کہ بھئی ہم نے پانی ڈال ڈال کے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے یہ دیکھیں اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے بس وہاں وہاں تھوڑا سا دھوائیں اور وہاں پر بھی سب لگے ہوئے بجھانے کے لیے اس آگ کو شکر ہے اللہ شکر ہے بچا لیے صحیح بات ہے آج اللہ تعالی نے شکر ہے اللہ نے بچا لیے آج صحیح بات ہے بیٹے آپ لوگ آ جاؤ واپس چلو بہت مشکل سے بجھائیے آگ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ بجھانا ہی بہت مشکل کام ہے کیونکہ آگ تو اتنی تیزی سے بھڑکتی ہے ابھی بھی وہاں پر کتنا دوں ایسے لگتے ہیں ابھی بھی وہاں سے دوبارہ آگ نکل آئے گی شکر ہے اللہ کا مستغفر اللہ بیٹے آ جاؤ بس چھوڑ دے بیٹے آپ نہیں کریں نا بند کرو بس کرو ابھی بھی کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی کہیں سے نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی میں تو آج ڈاری گئی صحیح بات ہے یا اللہ بس اب ختم ہو جائے جلدی سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ محفوظ رکھے آگ سے صحیح بات ہے بس ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ آپ چھوڑیں بیٹا اس بات کو اب پھر اس طرف سے لگ رہی ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے صحیح بات ہے نہیں نہیں آپ چھوڑیں میں نے کہا تھا نا یہ دیکھو نا ابھی بھی یہاں یہاں ہے وہ تھوڑی تھوڑی وہ سامنے وہ دیکھو ہلکی ہلکی سی وہاں ہے یہ صرف اپنے آپ کو تسلیل جانے والی بات ہے ورنہ آگ تو ایسے بھڑکتی ہے ابھی یہاں ایک دم کم ہوگی تھی انہوں نے میٹے ڈالی ہے بیٹے ابھی بھی یہ جہاں ہے اگر ابھی بھی آپ ادھر کوئی کاغذ یا کوئی چیز ڈال دو آگ فوراں نکل چلی گی یہ بات تو تاہے وہ دیکھو نا وہ ٹیم ٹیم کر رہی ہے اور کتنی سی تھی جب لگی تھی یہاں اس سیریے میں تھی میرے خالے یہ جو گول وہاں پر نہیں تھی یہ گول والا چھوٹا یہ جو گرمیاں ہے ابھی تو وہ دیکھو وہ والی کتنی خوشک ہے ہے نہیں گھاس ابھی تو یہ شگر کرو ہم نے بجا لیے وہاں تک نہیں گئی ابھی تو یہ دھوہاں اترا ختم ہو گیا تھا یہ مٹی ڈالی ہے بیٹے یہ جو گھاس ہوتی ہے ایک تو یہ گھاس ہے چلو خوشک ہے آگ لگ گئی ہے دوسرا کہ یہاں پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں کبھی گتے کاخذ اس طرح کی باٹلز یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آگ لگ سکتی ہے تو یہ وہ چیزیں بھی ساتھ وہ چیزیں جب ساتھ ملتی ہیں تو پھر آگ بھڑکتی ہے سب سب ایک وہاں دوائیں ابھی بھی اور ایک وہ ہے وہ پوائزن کی باٹل پڑی اگر وہاں پر جاتا نہ تو وہاں بھی رہتا ہے اللہ محفوظ رکھے سب کو توبہ نیچے جب میں اس وقت گئی تھی اتنی تپش تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آنکھوں میں دھوائیں سخت یہاں کام آرے وہ دن مار رہے اچھو آنکھ آگے ساتھیں ہمارا تو ایک گھنٹہ ہی برباد ہو گیا ہمارے کھڑا ہے اس ٹائم شام کا منظر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ہم لوگ اس ٹائم باہر نکلے ہیں ٹکے کھانے جا رہے ہیں شمان ارن ابھی ابھی ہمارے ساتھ ہے ماما اتر ہے ہیلو دونوں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کھڑا جا رہے ہیں ریسٹوران میں اس ٹائم اتنا زبردست لگ رہا ہے باہر کا محول آزان ہو رہی ہے آزان کے بعد بات کرتے ہیں ماما کہاں سے لینے تکے مجھے کیا پتر شمان دیوان خاص ہے دیوان خاص میں میں بھی کہتا ہی ایک ریسٹورٹ تھا اس کا نام نہیں آرہا دیوان خاص ہے ماما دیکھ لیتے ہیں یہ جہاں سے مل جائے یہ کیک ٹاک مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی یہ بھی میں دیکھ رہی تھی جی الیون کی طرح ادھر بھی آپ چنگا بھلا رش ہوتا ہے ماما یہاں یہ کیک ٹاک ہے ہاں تو یہ ہم نے کب کا دیکھا ہوئے کیک ٹاک پہلے نہیں تھا اب یہ کافی دیوان خاص بلکل سامنے بلکل سامنے دیوان خاص ہاں بیسمنٹ میں ہے نیچے نیچے بیسمنٹ میں ہے دیوان خاص اس کا اس طرف ہے نا یہ ہماری لیفٹ سائیڈ پر ابھی ہم یہاں آئے ہیں دیوان خاص پر دیکھتے ہیں ابھی یہ رہی دیوان خاص ہے ہاں دیوان خاص یہ ہے اس طرف سے اس کو چیک کر دیں یہ اس کا رسطہ اس طرف ہے یہ بھی ہے لیکن ادھر سے بھی ہے کھلا ہوگا چیک کرو پھر دیوان خاص باند ہوگی دیوان خاص باند ہے چلو آج ہو آگے اچھا اس سے لیتی اہاں اس سے پتہ کر لو وہ اردو کی اس کی گرائمر ہے وہ پھر آئیں گے تو ایک ہی دفعہ لے لیں گے کافی بڑی ہے یہ بھی سٹیشنری شاپ پہلے نہیں تھی یہ اب بنی ہے اب وہ یہاں پر نیچے گئے ہیں گرائمر لینی تھی تو وہ والی گرائمر ہمارے قریب والی شاپ سے ملی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو یہاں چیک کر لیتے ہیں تاکہ وہ گرامر یہاں سے مل گیا ہے یہ بھی نئی بک شاپ بنی ہے اور یہ ساتھ میں ہے ڈامیناس ان کا پیزا بہت موزے کا ہوتا ہے ڈامیناس کا پہری 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 آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا پہلے کی ایسی کھا کے گئے بہت ہوگی ہے پہلے کی ایسی کھا کے گئے بہت ہوگی ہے پہلے کی بہت ہوگی ہے یا وہ دیکھو آنا بھی کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس طرف سے کیا سین ہے مزے کا اسمال پہ ہے نا پہلے کی ایسی کھا کے بہت ہوگی ہے پہلے کی ایسی کھا کے بہت ہوگی ہے پہلے کی ایسی کھا کے بہت ہوگی ہے چلو شکر ہے یہاں سے بک مل گئی وہی نا وہ اس کی ضرورت کی تھی ہاں گاڑی میں رکھ دو نا اب وہ کھولتے ہیں آپ رکھو اسی گرامر کے ساتھ رکھنا یہ والے بیلونز کبھی یاد ہیں آپ لوگ بھی لیتے ہیں شکر ہے اب یہ چیل ہے بچپن میں اچھے لکھیں بچپن میں ہر بچہ یہ مین مرکز ہے یہاں کا جائے 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 یہ بھی کافی بڑے اور کافی ڈیویلپ ہو جو گئے جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے اس سکت یہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب یہ کافی ڈیویلپ ہو گئی ہے بچپن میں آپ نے اپنا انفلکس بھی یہاں سے لیا تھا یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی نئی شاپ بنی ہے شمال بیسی فوڈ ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر لیکپی لیکپی زیادہ جوسی ہوتی ہے چھتے لیکپی کر لیں چار ہی پھر کر لیں ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر شاہ جی فوڈز کے پاس آج ہم آؤٹنگ پر نکلے ہیں تو ہاں بس ابھی ہم نے ٹکوں کا آرڈر دے دیا ہے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر کتنا رش ہے کافی رش ہے یہاں پر آج ہم پس ٹائم آیا ہیں یہاں پر کافی رش ہوا اور اب دیکھتے ہیں کیسا ہے ان کا کھانا شانا پہلے ہمیں ٹیبل آگے ملی تھی تو وہاں پر اتنا دھوانا تھا پھر ہم لوگ پیچھے آگئے ہم نے ان سے کہا میں ٹیبل چینج کر دیں اب ہم لوگ پھر یہاں پر پیچھے بیک سائیڈ پر بٹھے ہیں کیونکہ وہاں پر دھوئے کی وجہ سے اور زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی یہ جی 13 کا مرکز ہے یہ بلکل فوڈ سٹریٹ بنی گئے یہ بلکل فوڈ سٹریٹ یہاں پر کھانے پینے کی بھی ہر چیز ہے اور اس طرف دیکھیں آئس اینچلی بھی ہے یہاں پر ڈی واتسن بھی ہے آلیو سپائسی بھی ہے اور یہ راشا جی فوڈس اور یہ کافی بڑا مرکز ہے مطلب یہ در ہر چیز ہے چلیں جی کافی انتظار کے بعد ہمارا آرڈر آ چکا ہے اور اب بلکل انتظار نہیں ہو رہا تو چیک کر بتاتے ہیں کہ کیسا ہے کلو جناب یہ رات کا چٹنی لدروڑنی نان چلو جی گرم گرم ہے توڑا بھی نہیں جا رہا نہیں لیا جا رہا نہیں لیا جا رہا بسم اللہ رحمان رحم بسم اللہ رحمان رحم مزیق ہے مزیق ہے مزیق ہے اینا آپ کو کیسے لگا مزیق ہے مزیق ہے جو چیسٹ پیس ہے نا خوشک ہوتا ہے اور جو لیگ پیس ہے یہ جوسی ہوتا ہے آپ کچھ ہوتا ہوتا ہے مجھے اب پتہ لگیا اتنا بھئی پتہ ہوئے نا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ بھئی کون سا جوسی ہے ابھی دیکھو چیسٹ پیس کا آپ پتہ نہیں کہ اکثر ہوتا کتنے ہیں وہ خوشک ہوتے ہیں بھئی وہ کھایا نہیں جاتا ببل کی طرح جباتے رہو جباتے رہو جباتے رہو اور یہ آپ دیکھو کتنا جوسی ہے جیسی کھا رہا ہے آپ چلو جی اب کھانا کھا لوں پھر آپ سمجھے چلو جی اب چاہے آگئی کھانا کھانے کے بعد ہم نے چاہے مانگوالی چلو درمہ ابھی نہ لینا آپ مزے کیا شمان اسلام علیکم اور صبح بخیر جی صبح ہو چکی کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گئے یہ دیکھیں میرے قریب قریب دو قوے بیٹھے میں ہیں یہاں تاروں پر تو رات کو کچھ ہوا یوں کہ ہم جب ڈیر کرنے گئے وہاں پر تو اس کے بعد موبائل کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی کل اصل میں میری جو کیبلز ہیں موبائل کی وہ ان دونوں نے کل جواب دے دیا تھا وہ چارج ہی نہیں کیا فون سارا دن اسی طریقے سے میں نے کہا چلو گزر جائے گا گزر جائے گا تو میں شام کو جا کے شاپ سے لے ہوں گی تو وہ جی رات کو تو پھر اس کی بیٹری بالکل ہی اینڈ ہو گئی تو وہاں سے جب ہم لوگ نکلے پھر میں وہاں سے شاپ پر گئی میں نے وہاں سے نئی کیبلز خریدی اور پھر میں رات کو اس کو چارجنگ پر لگایا اور اس لئے پھر آپ کو میں ولاغ اینڈ نہیں کر سکی تو ابھی میں نے کہا سوچا چلو ابھی ولاغ اینڈ کر لیتے ہیں تو اور ابھی سب سویاں ہوئے میں ہی بس اب اٹھی ہوں کوئے بول رہے ہیں آج یہاں پر تو بس اچھا یہ وہ دیکھیں جہاں کل آگ لگی تھی یہ والا اور اب یہ دیکھیں ایسی عالت ہو گئی کل بڑی مشکل سے بچائی ہم نے یہ آگ اس سے خود کو بچایا حالانکہ یہ تھوڑی سی وہاں لگی تھی لیکن اتنی پھیل گئی اتنی پھیل گئی کہ اس نے وہاں تک اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بس تو اسی کے ساتھ میں ولاغ اینڈ کرتی ہوں ویڈی اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈی کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس فلوک کے ساتھ اللہ حافظ